بسم اللہ الرحمن الرحیم چہلوں کے جلوس یا سیاسی جلسے اسم احفم سن اور سمجھ زمین میں نمبر پانچ پاکستان سے محبت کرنے والے نوجوانوں سلام اللہ علیکم و یا رسول اللہ مدد و یا علی مدد پاکستان اور اسلام دشمن بیرونی طاقتوں سے پاکستان کا اروج برداش ہو رہا ہے نہ آزاداری کی میراج ان کی خواہش ہے کہ اگر شیعہ سنی اتحاد ہو تو ریاست سے متصادم کرا دیا جائے ورنہ شیعہ سنی فساد کی صورت میں بھی ایک طرف پاکستان کی ترقی روک دی جائے اور دوسری طرف آزاداری کو اپنے کنٹرول میں لے لیا جائے اور اپنے مقاسد کے تحت استعمال کیا جائے ان مقاسد کی تکمیل کے لیے ملت جعفریہ میں سیاسی ملہ وجود میں لائے گئے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ازاداری کی آزادی کو قیدی بنا دیا جائے یہ سیاسی ملہ ملت کو کنٹرول کریں اور خود استعمال کے غلام اور طابع فرمان رہیں یعنی ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ چوکھا آئے مثلا آج کل بڑا زور دیا جا رہا ہے کہ مومنین بھرپور انداز میں اربعین کے جلوسوں میں شرکت کریں اس سلسلے میں چند باتیں قابل غور ہیں پہلی بات سیاسی ملہوں کی طرف سے خوف پھیلانے کی ایک ناکام کوشش ہے اس فریب میں نہ آئیں سورہ آل عمران میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ مومن لوگ جب ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف لوگوں نے بہت بڑا اجتماع کر لیا ہے تو ان سے ڈرو پس ان مومنین کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہت اچھا وکیل ہے وہ اللہ کی نعمت کی طرف منقلب ہو گئے اور انہیں کسی برائی نے نچ ہوا اور انہوں نے اللہ کی رضوان کا اتباہ کیا اور اللہ عظیم فضل کرنے والا ہے آیت نمبر 173 174 دوسری بات تعداد کے کم و بیش ہونے سے حق و باطل کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا سورہ التکاسر کسرت کی خواہش نے تمہیں غافل بنا دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ لیں آیت نمبر ایک اور دو نصیم اپنی صاحب فرما گئے ہیں کہ دل گنے جاتے ہیں میدان میں تعداد نہیں جوش ملی آبادی نے کہا تھا لشکروں کو روند سکتے ہیں بہتر آدمی تیسری بات مومنین نہ کسی کے کہنے سے عزاداری میں شرکت کرتے ہیں نہ کسی کے روکنے سے رکتے ہیں نہ اپنی تعداد دکھانے کے لیے اور نہ کسی سیاسے مقصد مثلاً کسی ملک کے خلاف نہ حق میں نعرے لگانے کے لیے تشریف لاتے ہیں نہ وہ بین الاقوامی عزاداری کو ملکوں کی گندی سیاست پر فسانا چاہتے ہیں ان کا مقصد قربطن اللہ بیوی زہرہ کو پرسا دینا ہوتا ہے چوتھی اگر یہ سیاسی ملہ واقعی قوم کے رہنما ہوتے تو چہلم سے پہلے یا بعد لوگوں کو جمع کر کے جواب دیتے لیکن یہ اپنی عقاد جامتے ہیں کہ مومنین ان کو اپنا رہنما نہیں مانتے اور ان کے بلانے پر نہیں آئیں گے نہ ان کو ووٹ دیں گے ان ملہوں کا کام تو حلوائی کی دکان اور دادا جی کا فاتحہ ہے اور شیطانی سیاست کے لیے جلوسوں کو استعمال کرنا اور ان کو متنازہ بنانا اور محدود کرانا ہے پانچویں کیا ان ملہوں نے مدارس کا نظام بہت بہتر کر لیا ہے جو اب ازاداری میں بھی ٹانگڑ لانا شروع کر دی ہے ان کی جہالت کا کھلا ثبوت سائنس اور ٹیکنالوجی میں مغرب سے پیچھے ہونا ہے وانا کیسے ممکن ہے کہ محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم جاننے والے دنیا سے آگے نہ بڑھ جاتے چھٹی بات جید علماء مثلا ڈاکٹر حسن رضوی اور علامہ رضی جعفر صاحب کو نشتر پارک کی مجالے سے محروم کر دیا گیا ہے زیارت آشورہ کے عقائد بیان کرنے والے ذاکرین کی توہین کرنا اور کروانا ان کو جالی مقدمات میں پھسانا خدمت دین سمجھا جاتا ہے ساتھویں بات آشورہ اور بین کے درمیان مومنین کو اکسانے اور شور مچانے کا ڈراما تو پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے جو بیرون اشارے پر ہوتا ہے اور تنظیموں کے کاندھوں پر سوار ملہوں کی ذمہ داری آٹھویں بات جس اجتماع کی رد میں مومنین کو جمع ہونے کی ہدایت کی جا رہی ہے وہ تو اپنی موت آپ مر چکا ہے اس کا جواب دینا تو اس کو دوبارہ زندہ کرنا ہے مومنین سے گزاری شئے کہ سیاسی ملہوں کے فریب میں نہ آئیں اور چہلم کو عقیدت اعترام سے منائیں ازاداری کو قیدی بنانے اور بیرون مقاسد کے استعمال کی اجازت نہ دیں اگر خدا نخواستہ کوئن ناخوشگوار حاصل سا پیش آئے تو اپنے ہوش پر حال رکھیں اور کسی کے فریب میں نہ آئیں اور قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں یاد رکھیں ازاداری کے محافظ ہم اور آپ نہیں پروردگار عالمین ہے پروفیسر محمد رزی رزوی حیدر آباد سندھ پچیس ستمبر دوہزار بیس والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا علی مدد یا خسین